اسلام علیکم دوستوں آج ہم ٹیکنو کیمن ٹونٹی پرو کی بات کریں گے جو ٹیکنو کیمن سیریز کا لیٹسٹ فون ہے جیسے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کیمن سیریز کے کیمراز پہ کافی فوکس کیا جاتا ہے اور وہی چیز اس بار بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ریویو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا ڈیوائس ڈیزائن کی بات کریں تو اس بار کیمن سیریز کے ڈیزائن بہت اٹریکٹیو ہیں لاس ویڈیو میں ہم نے کیمن ٹونٹی کو کور کیا تھا اور آپ کو بلو کلر دیکھنے کو ملا تھا لیکن اس بار آپ کو بلیک کلر میں دکھا رہے ہیں پرسنلی مجھے پری ڈان بلیک کلر زیادہ پسند آیا ہے اس کے پزل پیٹرن کی وجہ سے لیکن کافی دوستوں کو لیڈر ٹیکسچرڈ بیک بلو کلر میں زیادہ پسند آئی تھی تو آپ کمن سیکشن میں مجھے بتانا کہ آپ کا کیا خیال ہے ڈیوائس اوورویو دے دوں آپ کو تو باٹم پہ آپ کو ملتا ہے ہیڈ فون جیک مایک ٹائپ سی چارجنگ پورٹ اور پرائیمری سپیکر ڈیوائس کی رائٹ سائٹ پہ ہے پاور بٹن جبکہ لیفٹ سائٹ پہ ہے سیم سلوٹ جس میں آپ کو دول سیم ایکسٹر سٹوریج کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں فرنٹ پہ آپ کو ملتا ہے ہیوز 6.67 انچز کا فل ایچ ڈی پلس ایمولاد ڈسپلی ویدھ وان ٹوانٹی ہرس ہائر ریفریش ریج سپورٹ اور یہ کسی ٹریٹ سے کم نہیں ہے خاص طور پہ میڈیا کنزیومرز کے لیے اب آتے ہیں مین پوائنٹ پہ جو ہے کیمرہ سیٹ اپ جہاں آپ کو ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ مل جائے گا جس میں پرائیمری سیمسر 64 میگا پکسل کا لگایا گیا ہے اور اس میں ایک سپیشل آر جی بی ڈیو سینسر لگایا گیا ہے جہاں نورملی ہر فون سینسر میں آر جی بی کیمرہ سینسر دیکھنے کو ملتا ہے جو ریڈ گرین اور گلو لائٹ سے پرائیمری اور سیکنڈری کلرز بناتا ہے آر جی بی ڈیو کو سپیشل ایک ایکسٹرا وائٹ پکسل موجود ہے جو باقیوں سے کافی زیادہ لائٹ سنسٹیف ہوتا ہے اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لو اور ڈیم لائٹ میں بھی کافی اچھی امیجز دیکھنے کو ملتی ہیں جس سے کلر اور ڈرائٹنس دونوں امپروو ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے ساتھ آپ کو ٹو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر اور کیو بی جی اے سینسر ملے گا کیمرہ سٹیپ کے ساتھ آپ کو یہ رنگ ایلی ڈی فلیش ملے گا جو بہت فرنٹ اینڈ بیک پہ موجود ہے فرنٹ پہ آپ کو ملتا ہے پنچ خول میں تھرٹی ٹو میگا پکسل کا سلفی کیمرہ جس سے کافی ڈیسنٹ سلفیز لے سکتے ہیں ویڈیو کی بات کریں تو بہت فرنٹ اینڈ بیک پہ آپ میکس ٹو تھاؤزن ریزولیشن پہ 30 fps تک ریکارڈ کر سکتے ہیں گائز یہ میں فل ڈی لائٹ شارپ لائٹ میں ویڈیو سیمپل ٹیسٹ کر رہا ہوں کیمن ٹوانٹی پرو کا ٹین اٹی پی تھرٹی ایف پی ایس پہ ویڈ او آئی ایس جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن میں فل لائٹ کے ہوتے ہوئے آپ کو کس طرح کی کالٹی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے جہاں سٹیپلائزیشن سے آپ کی ویڈیو کو اور چار چاند لگ جاتے ہیں سو دس کائنڈ آف پی فورمانس یو کن ایکسپیکٹ فرم کیمن ٹوانٹی پرو گائز یہ ویڈیو میں شوٹ کر رہا ہوں کیمن ٹوانٹی پرو سے جہاں میں نے او آئی ایس کا استعمال کیا ہوا ہے اور یہ ٹین اٹی پی تھرٹی ایف پی ایس شوٹ ہو رہی ہے اب آر جی بی ڈیو سینسر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی کم اور ڈیم لائٹ ہے لیکن سٹیل آپ کو بڑی اچھی اور برائٹ ایمیج دیکھنے کو ملتی ہے جہاں کلرز کو بھی سیچوریٹ رکھا جائے گا اور اوورال رائٹنیس میں بھی آپ کو اضافہ ملے گا تو اسی طرح ہی جس طرح پکچرز میں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ویڈیوز میں بھی اس کا بڑا زبردست استعمال ہوتا ہے اسی طرح فرنٹ کیمرہ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی لو لائٹ میں یہ آلموسٹ نائٹ ہے اور یہاں پہ آپ کو بہت شارک ایمیج دیکھنے کو ملتی ہے کیمرہ ایپ کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو فیچرز لوڈڈ ملتے ہیں جیسے کہ سوپر نائٹ موڈ، سلو مو، ڈوال ویڈیو اور ٹائن لفز جیسے سارے فیچرز ڈیریکٹلی ایپ میں ملیں گے آپ کو پروسیسر کی بات کریں تو آپ کو میڈیا ٹیک یا ہیلیو جی نائنٹی نائن پروسیسر ملتا ہے ویڈ مالی جی فیفٹی سیون جی پی او ویڈ ایٹ جی بی ریم اور ساتھ میمری فیوجن سے آپ ایکسٹرا فری سٹوریج سے اپ ٹو ایٹ جی بی مزید ریم ایڈ کر سکتے ہیں اس میں سیکیورٹی کے لیے آپ کو فنگرپرنٹ سینسر انڈ ڈسپلی مل جاتا ہے جس کی پوزیشننگ تھوڑی لو لگی ہے مجھے باقی اوورال سپیڈ اور ایکیوریسی بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ کافی پرسنلیزیشن فیچرز بھی موجود ہیں ڈیوائس میں جہاں جس سے آپ اپنی مرضی سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں ڈیوائس کو اور ساتھ کافی سارے سپیشل فنگشنز بھی ملیں گے آپ کو بیٹری کی بات کریں تو آپ کو 5,000 mAh کی بیٹری ملتی ہے ویڈ 33 وارٹ فاسٹ چارجنگ سپورٹ اور چارجر ان دا باکس مل جاتا ہے آپ کو ویڈ پرائس کے حوالے سے بات کریں تو اس کی پرائس 61,000 روپیز رکھی گئی ہے بلکل آن سپورٹ ہے اب آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو کیسا لگا ہے یہ فون اور کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو کمنٹ کر دینا میں ملوں گا آپ کو ہمارے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ